Now we will discuss method development on HPLC. Method development ایک ایسا ٹاسک ہے جو فارمسٹریکل انڈسٹریز میں ریگولر پرفارم ہو رہا ہوتا ہے. نئے میتھرڈز کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ نئی FDA approved drugs کو آپ فارمولیشن میں استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات کوئی کامبینیشن اپروف کرتا ہے FDA تو ہم اس کے ذریعے نئی drug کامبینیشن مارکٹ میں لانچ کرتے ہیں. اور بسا اوقات بی پی یا یو ایس پی میں اس کے ریگولر میتھرڈز موجود نہیں ہوتے. اس لئے ہمیں خود سے نئے میتھرڈز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. انڈیٹیکل کیمسٹری میں بعض اوقات کوئی سپیسفک ٹاسک یا انیلائٹ کی کسی خاص کنڈیشن کے لیے اگر آپ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں میتھرڈ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میتھرڈ ڈیولپمنٹ کے مختلف فیزز ہوں گے اپلائے کرنے کے لیے یہ کس قسم کا مولیکول ہے اور کس قسم کی کنڈیشن سے اس کو پاس کیا جائے. اگر سپیسفک چوائس آپ نہ کر سکیں سی ایٹین یا سی ایٹ تو بعض اوقات رینڈم لی ہم ایک سے زیادہ کولمز کو رن کر کے بھی دیکھتے ہیں کہ انڈ کیپنگ والا کولمز زیادہ بہتر کام کر رہا ہے یا سی ایٹین سی ایٹ میں سے کوئی بہتر کام کر رہا ہے. دوسری چیز ہم اپنے موبائل فیس کی ایجسمنٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ ایجسمنٹ تو آئیسوکریٹک موڈ میں چلانے کے لیے کرتے ہیں کہ کسی خاص پی ایچ پر آپ کا موبائل فیس بہتر رن کر رہا ہے یا اس کی کوئی خاص کامبینیشن جیسے سیمپل کامبینیشن میں تو ہم وارٹر میتھنول یا وارٹر ایسیٹو نائٹرائل اور اس کے بعد مختلف اور کامبینیشنز میں آپ کے انیلائٹ پر بیس کرتے ہیں کچھ بفرز بھی ہو سکتے ہیں جن کو ہم سپیسفکلی استعمال کرنا چاہیں. آئیسوکریٹی کے گریڈینٹ اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر ایک ہی مکسر کو ہم رن کر رہے ہوں throughout the time تو یہ آئیسوکریٹی کہلائے گا اگر ہم with the time رن کے دوران کامبینیشن کو چینج کریں تو اسے گریڈینٹ الیوشن کہتے ہیں choice of detector depend کرتا ہے کہ آپ کے مولیکول کی کیمسٹری کیسی ہے اگر وہ UV ایکٹیو ہے تو UV بیس ڈیٹیکٹرز یا پی ڈی ڈیٹیکٹر بہتر کام کر سکتے ہیں لیکن اگر کروموفور موجود نہیں ہے کوئی color absorbing component اس میں موجود نہیں ہے تو پھر refractive index detector یا evaporating light scattering detector بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور اگر کوئی آئینز سپریٹ کرنا چاہ رہے ہوں بساوقات ہم positive cations کو بھی separation کے لیے HPLC استعمال کرتے ہیں اس صورت میں ہمیں آئین conductivity detectors کی ضرورت بھی پڑھ سکتی یہ sketch اس وقت ہمیں یہ show کرنے کے لیے ہے کہ molecule کے size اگر change کرتے جائیں تو مختلف قسم کی chromatographic technique ہم استعمال کرتے ہیں جیسے gel permeation یا آئین exchange اگر بہت bigger molecules ہیں اتنے زیادہ molecular rate کا مطلب کہ protein کے molecules ہیں one thousand تک molecular rate جنہیں ہم small molecules کہتے ہیں جہاں طور پر فارموسرکل انڈسٹری میں استعمال بھی ہوتے ہیں وہ ہم reverse phase bounded silica یا normal phase یا small molecule gel permeation یا اس کے علاوہ کچھ آئینک یا نان آئینک conditions بھی استعمال کرتے ہیں یعنی یہ HPLC کے لیے اور یہ normally FPLC کے لیے یا protein کی filtration اور chromatography کے لیے استعمال کی جانے والی تکنیک ہیں high performance اور low performance جس میں ہم high pressure pump استعمال کر رہے ہیں یا high performance liquid chromatography بھی کہہ رہاتی ہے اور عام طور پر ہمیں sharp peaks ملتی ہیں جیسے کہ اس figure کے اندر ہیں لیکن اگر پیچھے آپ کے کولم میں تو پیکنگ بہت سویفٹ ہوئی بھی ہے ٹائٹلی پیکٹ ہیں لیکن موبائل فیز اتنا بہتر نہ کر پائے تو پھر ہمیں یا بہت slow move کر رہا ہو low pressure تو پھر ہمیں اس قسم کی زیادہ affinity اور longer peaks مل سکتی ہیں یہ شو کر رہا ہے کہ ہمارا compound کولم کے اوپر زیادہ دیر سسٹین کر رہا ہے stay کر رہا ہے resolution basically resolution سے مراد کہ پیک کتنا separate ہے ایک پیک کہاں ختم ہو رہی ہے دوسری کہاں شروع ہو رہی ہے یہ جہاں پر بہتر separation مل رہی ہے اس کے لیے resolution کی value تقریباً 1.5 کے قریب نکلے گی اس کے formula کو ہم آگے discuss کریں گے لیکن جہاں یہ پیک ایک دوسرے میں مرج ہو رہی ہے اور ایک پیک کہاں پر end ہو رہی ہے اس کے end ہونے سے پہلے ہی دوسرا compound شروع ہو گیا ہے تو اس کی resolution point 8 یعنی 1 سے بھی کم ہے ہمیں theoretical plates یہ بتا رہی ہیں کہ جتنی زیادہ theoretical plates ہوں گی اتنا زیادہ ہماری کولم کی efficiency بہتر ہوگی اور چلنے کے ساتھ جتنا کولم efficiency drop ہوگی اتنا یہ resolution بھی خراب ہوتی جائے گی یہ وہ formula ہے جسے ہم پیک کی resolution calculate کرتے ہیں W1 یا WA یہ پیک کی width بتا رہا ہے جہاں پیکس مرج ہو رہی ہیں وہاں ہم extrapolate کر کے خود سے اس پیک کی width معلوم کرتے ہیں کہ WA یا WB کیا نکلے گا T1 T2 ان کی time duration یعنی کس جگہ پر یہ پیکس آ رہی ہیں ان کے mid point سے اگر ہم mark کریں تو یہ T1 اس کا time retention time explain کر رہا ہے اگر R کی values formula کی مطابق 1.5 آئے تو اس کا مطلب ہے کہ بہتر resolution ہے اور اگر 1.5 سے کم ہو 1 تک ہو تو بعض cases میں اسے acceptable قرار دیا جا سکتا ہے اگر 1 سے بھی کم ہو تو پھر acceptable R یا پیک resolution مناسب نہیں ہے یہ اس وقت آپ کے سامنے ایک sketch ہے کہ ہم نے کولم کو run کرنا شروع کیا اور پہلے دو منٹ کے اندر ہی ہماری تمام peaks ایک دوسرے میں مرج ہو کے آؤٹ ہو گئیں یہ شو کر رہا ہے کہ ہماری کولم has very little interaction with the compound ہمارا کمپاؤنڈ زیادہ تر موبائل فیس کے ساتھ انٹریک کر رہا ہے اس لئے موبائل فیس کے ساتھ چلتے چلتے باہر نکل آیا ہے تو within 2 منٹ وہ کولم سے آؤٹ ہو گیا ہے maybe اس کیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری illusion speed بہت زیادہ ہو illusion speed ایک حد سے زیادہ تو ہم کولم میں apply نہیں کر سکتے عام طور پر 1 to 2 ml پر منٹ ہماری سپید ہوتی ہے کیونکہ اس سے زیادہ pressure apply کیا جائے تو پھر کولم کے breakdown ہونے کا خطشہ ہوتا ہے بہرحال اس میں کوئی separation نہیں ہو رہی اس لئے ہم اس method کو بہترین کرنے کے لئے یا بہتر کرنے کے لئے اپنے موبائل فیس پہ focus کرنے کی ضرورت ہوگی یا اس کا speed کم کر کے read and کرنے کی ضرورت ہوگی دوسری ایک observation کہ جیسے پندرہ منٹ کے بعد پیکس آنا شروع ہوئی ہیں اور اگلے تیس منٹ تک یہ پیکس آ رہی ہیں یعنی illusion بہت ہی slow ہے آپ کا موبائل فیس میں بھی بہت slowly move کر رہا ہے آپ 1 یا 2 ml پر منٹ کے بجائے 0.1 ml پر منٹ کے ساتھ illusion speed رکھی ہوئی ہے تو ایسے ہو سکتا ہے یا یہ بھی بتانے کے لئے ہماری پیکس کافی ہیں کہ ہمارا موبائل فیس interact زیادہ stationary phase کے ساتھ کر رہا ہے اور موبائل فیس کے ساتھ بہت کم interact کر رہا ہے اس لئے بہت دیر سے پندرہ منٹ کے بعد پیکس باہر آئیں بہرحال یہ بھی ایک بہتر separation نہیں ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پندرہ منٹ کے اندر اندر ہماری ایک analysis کی activity مکمل ہو جائے دس سے پندرہ منٹ میں اگر ہماری تمام required پیکس باہر آ جائیں تو یہ ایک اچھا chromatographic method سمجھ جائے گا یہ ایک بہتر situation اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے پیک ریزولوشن بھی حاصل کی ایک سے زیادہ sugar molecules تھے جن کو separate کیا اس میں refractive index detector کو استعمال کیا گیا ہے اس میں 0.5 ml پر منٹ یہ ہماری mobile face کی speed تھی اور column بھی 300 mm 7.6 mm ایک normal column استعمال کیا گیا ہے تو یہ ایک بہتر پیک separation ہے جب ہم اپنی تمام conditions کو satisfy کرتے ہیں اور optimize کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں اچھی مناسب separation حاصل ہو جاتی sometimes ہمیں gradient illusion کی بھی یعنی time کے ساتھ ساتھ ایک concentration فر اگزمپل ہم نے اگر اے موبائل فیس کو وارٹر کو کامن رکھا ہے اور کسی خاص بفر کی کنسنٹریشن کو ہم بڑھا رہے ہیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے اور time کے ساتھ ساتھ جب ہم کنسنٹریشن میں اضافہ کرتے ہیں تو ہمیں بساوقات زیادہ بہتر سیپریشن تب حاصل ہوتی جیسے یہ ایک analytical method ہے جس میں 30 amino acids ایک ہی gradient illusion پر رن کیے گئے ہیں انہی previous guidelines کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی نیا method ہم نے develop کرنا ہو تو ہم ایک column selection کرتے ہیں پھر اپنے پی ایچ اپنے موبائل فیس کی پی ایچ اور اس کی combination کو verify کرتے ہیں جو بہتر انداز سے illusion دے رہا ہو اس کے بعد اسوکریٹی ایک gradient یہ کوئی سپیسفک ٹاسک ہو سکتے ہیں جس میں ایک combination استعمال کیے جا رہے ہیں اگر انلائٹ کے تو آپ پرفارم کریں method validation کو اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو وہی method validation کے تمام ٹولز کو ہم اپنے method کو validate کرنے کے لئے اختیار کرتے ہیں اور only validated method can be used for analysis purposes